مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ جیارہ شعبان 1444 حجری بمطابق 3 مارچ 2013 بعنوان قلمہ توحید اور اس کے فوائد و ثمرات خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ لنبد الرحمن وعیجان حفظ اللہ تعالی ترجمہ با آواز عطاء اللہ لنبد المجید یقینا تمام طریفے اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد و ثنہ بجال آتے ہیں اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیاں اور برے عامال سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے پیغام ربانی پہنچا دیا امانت الہی کو ادا کر دیا امت کی خیر خواہی فرمائی اور کما حق ہو جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں موت آ پہنچی اللہ تعالی رحمت نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل و اصحاب پر اور قیامت تک آپ کی سنت و سیرت پر چلنے والوں پر اما بعد بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری چیز دین میں نئی بدعات ہیں اور ہر بیتت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اللہ کے بندو عوامرِ الہی بجالا کر تقویہِ الہی اختیار کرو منع کردہ اور زجر و توبیخ والے تمام کاموں کے ارتکاب سے باز رہو ارشادِ باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک تو مسلمان ہی رہنا لوگو ذکرِ الہی تقرب کا افضل ترین سریعہ جلیل القدر اطاعت عظیم ترین عبادت اور باقی رہنے والے نیک عمال میں سے ایک عمل ہے جس سے درجات بلند ہوتے ہیں نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں ارشادِ باری تعالی ہے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ رب العصد نے بڑی بخشش اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کو بکسرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو اور اللہ کے نصیق سب سے عظیم اور پاکیزہ ذکر کلمہِ توحید ہے یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کلمہِ توحید اسلام کا شعار ہے جو اہلِ شرک اور اہلِ ایمان کے درمیان فیصلہ و فرق کرتا ہے جو جنت کی کنجی ہے اور اس کا نرخ اور بھاؤ ہے یہی کلمہ بندوں کو ان کے رب تک پہنچاتا ہے مخلوقات کی تخلیق رسولوں کی بعصد اور کتابوں کا نزول کا مقصد اسی توحید کے لیے ہی ان سب چیزوں کو نازل کیا گیا ہے اور انہیں مقرر کیا گیا ہے ارشادِ باری تعالی ہے وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا مجھ سے ڈر ہو اللہ کے بندوں کلمہِ توحید اسلام کا قلعہ ہے اس سے انسان اپنی جان و مال اور عزت و عبرو کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے وہ مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے سوائے اس حق کے جو اسلام کی وجہ سے واجب ہوگا باقی رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے یہ اسلام کے پانچ ارکان اور ستونوں میں سے پہلا رکن اور ستون ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودے پر حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں نماز کو قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جسے اللہ نے فرض کیا ہے جس پر تمام آسمانی کتابوں کے علاوہ اللہ کے پیغمبر بھی متفق ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا صرف میری ہی عبادت کرو اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی دعوت دیتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو اللہ نے اس کلمہ توحید کی گواہی دی ہے اور اللہ کی گواہی ہی کافی ہے اس کے علاوہ فرشتوں اور منتخب اہل علم نے بھی اس کی گواہی دی ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے بندوں سب سے عظیم چیز جس پر دل عظم و ارادہ کرتا ہے جس کا انسان قصد کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور انسان کے ہونٹوں سے ادا ہونے والا سب سے عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ دنیا و آخرت میں انسان کی سعادت و نجات اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے یہ آمال کی قبولیت کی شرط ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزیر سب سے پاکیزہ کلمہ ہے سب سے عظیم عمل ہے سب سے افضل قول ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ ثواب کا حامل ہوگا طلحہ بن عبید اللہ بن قریس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے افضل جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں وہ اکیلا ہے اس سے کوئی شریک نہیں ہے اسے امام مالک نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نو علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک مضبوط دائرے کی طرح بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ ڈالے گا اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہی کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تصویح ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور حدیث پر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو آباز دی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے گناہوں کے 99 ریجسٹر کھول دے گا ہر ریجسٹر کی لمبائی تاحد نگاہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اس میں سے کسی عمل کا انکار کرتا ہے کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا وہ عرض کرے گا نہیں ہے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے تو وہ مبہوت ہو جائے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے پاس تیرے ایک نیکی موجود ہے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر کاغذ کا ایک ٹپڑا نکالا جائے گا جس پر قلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُلُهُ لِکھاؤگا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میزان عمل کے پاس حاضر کرو وہ عرض کرے گا اے اللہ گناہوں کے ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کی کیا حیثیت ہوگی کہا جائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک پلڑے میں گناہوں کے نینام میں ریجسٹر رکھے جائیں گے دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا تو ریجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا یہ کاغذ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز وزنی اور بھاری نہیں ہو سکتی اسے امام احمد نے روایت کیا ہے میزان میں رکھے گئے اعمال میں سے سب سے بھاری لا الہ الا اللہ ہوگا اور یہی ایمان کا سب سے افضل شعبہ بھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں یا فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دیا جائے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اسے ایمان مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے مسائب و مشکلات کے بادل چھٹتے ہیں اور ماس کیوں گناہ مٹتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں اللہ کا بکسرت ذکر کرو اور لا الہ الا اللہ پر ہمیشہ افتیار کرنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ اللہ کے رزیق سب سے پاکیز عمل ہے اور جو بھی خیر اور نیک عمل اللہ کو پیش کروگے وہ اللہ کے پاس پاؤگے جیسا کہ ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شرین قدیر کہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہت اسی کی ہے حمد صرف اسی کو سزاوار ہے وہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اگر یہ کلمہ کہے دے گا تو اس شخص کیوں دس گناہ آزاد کرنے کے برابر عجر ملتا ہے اس کے لئے سو نیکیہ لکھی جاتی ہیں اس کے سو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کر کے لائے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو کلمہ توحید کی کمہ حق ہو قدر کرو اس کی فضیلت کو جانو اس کے نواقذ یعنی اسے ختم کرنے والے عامال سے بچو تاکہ تمہیں دنیا و آخرت میں امن و امن حاصل ہو سکے یہ شاہدہ باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں پھر اپنے ایمان کو ظلم و شرق سے علودہ نہیں کیا ظلم یعنی شرق سے علودہ نہیں کیا انہی کے لئے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ داست والے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے جو میں نے بیان کیا آپ لوگوں نے سمات کیا میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس سے بخشش طلب کرو یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہائیت مہربان تمام طریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو اس کی شایعہ نشان ہو اور درودہ السلام نازل ہو نبیوں اور رسولوں میں سے اس کے منتخب کردہ رسول پر ان کی آل و اصحاب پر اور ان کے متبعین و محبین پر اللہ کے بندوں انسان جتنے بھی عامال سر انجام دیتا ہے ان میں سے سب سے جدہ عذابِ الہی سے بچانے والا عمل ذکرِ الہی ہے اور جس نے بھی اللہ کی رضا کے خاطر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک میں ایک کلمہ جانتا ہوں اسے جو بھی انسان شد کے دل سے کہتا ہے پھر اسی عقیدے پر مرتا ہے تو اس پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالی جہنم پر اس آدمی کو حرام کر دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس سے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزق سے ضرور نکلے گا اور اسی طرح دوزق سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر موجود ہو اور دوزق سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑا زیادہ نصیبے والا وہ شخص ہوگا جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سفارش سرفراز ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی اور سفارش کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ آدمی ہوگا جس نے اخلاص و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے ک کلمہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو اس کے بعد جہنشین کر لو کہ کلمہ توحید سب سے بہترین خاتمہ ہے ایک مومن کو اسی پر ہی اپنے آمال اور زندگی کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے اہل و عیال کو اسی کلمی کے ساتھ الویدا کہنا چاہیے اور اس قریب المرگ شخص کے آس پاس موجود لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسے کلمے کے ہی تلقین کرے تاکہ وہ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا کی تلقین کرو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا یا جنت اس کے لیے واجب ہوگی اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اے اللہ ہمارا خاتمہ سب سے بہترین عمل پر فرمانا ہ ہمارا سب سے اچھا دن اس دن کو بنا دینا جس میں ہم تجھ سے ملاقات کریں گے اور دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کو ہمارا آخری کلام بنا دینا اے اللہ تو اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد فرما اور دنیا و آخرت کی زندگی میں ہمیں ثابت قدمیتہ فرما اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مسین کر دے کفر کو فسق و فجور اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں رشت و ہدایت والا بنا دے اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت طرف پھیر دے اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو کجرونہ بنا دینا ہر ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما فرزندان توحید کی مدد فرما یا اللہ اس ملک اور دیگر تمام اسلامی موالک کو امر و امان کا گہوارہ بنا دے یا اللہ تو ہمیں اپنے ملکوں میں امر و امان عطا فرما ہمارے حکمرانوں اور ملکی قیادت کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز ان کی خصوصی مدد فرما اے اللہ تو انہیں صحت و آفیت دا فرما اے تمام جہانوں کے پالن ہاتھ یا اللہ تو انہیں اور ان کے نائب ولی احد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق دا فرما اے دعاوں کو سننے والے اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر لے بے شک تو ہی سننے والا ہے جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے اللہ نعمتوں کے ظاہر ہونے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرما